شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے السلام علیکم پیارے ناظرین و سامعین امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش و خورم رکھے اور آپ لوگوں کی تمام تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرمائے آج کی میری ویڈیو کا انوان ہے انسار کی محبت ایمان کی نشانی ہے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب پیارے دوستو انسار مدینہ منورہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں پناہ دی اور ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا جب کوئی اور قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے تیار نہ تھی پہلے یہ لوگ بنو کیلہ کے نام سے مشہور تھے دین اسلام اور اہل اسلام کی مدد کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا لقب انسار رکھا اس حدیث مبارکہ میں انسار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار اور معون کی حیثیت سے محبت کرنا مراد ہے شخصی طور پر کسی سے اختلاف اور جھگڑا اس محبت کے منافی نہیں آپ کی خدمت میں پیارے دوستو حدیث بیان کرتا چلوں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کی نشانی انسار سے محبت رکھنا اور نفاق کی نشانی انسار سے بغض رکھنا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گی اور آپ اس حدیث مبارکہ کو یاد رکھیں گے اور دوسروں تک منچائیں گے ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے نیک دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو اور آپ لوگوں کو ظالم کے ظلم حاسد کے حسد سے محفوظ فرمائے اللہ حافظ